لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین عمباد حضرات ماہ رجب، ماہ شابان، ماہ رمضان یہ مسلسل اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں والے مہینے ہیں یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اس میں بے انتہا ثواب اور اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے رسول اکرم ماہ رجب المرجب کی فضلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے اللہ اسے تین عنامات عطا کرتا ہے پہلا عنام جو انسان ماہ رجب کے سارے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گجشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دوسرا عنام آنے والی زندگی کی زمانت لیتا ہے تیسرا عنام قیامت کے حونلاک پیاس سے اسے محفوظ رکھتا ہے جب اللہ کے رسول نے ان تین عنامات کو بتایا ارشاد فرمایا ایک بوڑا شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ میں کمزور ہوں میں بوڑا ہوں میں مہینے کے سارے روزے نہیں رکھ سکتا اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں اس کا ایک اور نعم البدل ہے کہ جو انسان رجب کی پہلی تاریخ درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اسے سارے مہینے کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی مہینے کی پہلی شب جمعہ پہلی جمرات جسے ملائکہ لیلت الرغائب کہتے ہیں اس سے کبھی غافل نہ ہو اس لیے کہ جو انسان لیلت الرغائب کے عامال انجام دیتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے شیخ عباس قمی مفاتل جنان میں لیلت الرغائب کے عامال بیان فرماتے ہیں اس کی فضلت بھی بیان کرتے ہیں اور ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب انسان لیلت الرغائب یعنی رجب کی پہلی جمرات کو عامال انجام دیتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تنہا رہ جاتا ہے قبر میں سارے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ تنہا رہتا ہے پریشان رہتا ہے گھبرا جاتا ہے تنہائی سے تو اللہ اسی نماز کو ایک بہترین انسان کی صورت میں قبر میں بھیستا ہے صاحب قبر سوال کرتا ہے کہ تُو کون ہے جہاں سب لوگ چھوڑ کر مجھے چلے گئے تُو میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے میرے قبر میں آ گیا وہ انسان جو بہترین شکل میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو نے فلا وقت فلا موقع فلا سال لیلت الرغائب کی نماز پڑی تھی اللہ نے اس نماز کو میری صورت میں ایک انسان کی صورت میں تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھیجا ہے تو لہٰذا یہ لیلت الرغائب کی مقتصر سی فضلت ہے اس کے اور بھی فضلتیں ہیں جو کتابوں میں جو مفاتی الجنان میں شیخ عباس قمی نے درج کیا ہے نقل فرمایا ہے اور جسے لیلت الرغائب کہا جاتا ہے آپ نام ہی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ نام کتنی فضلتوں اور کتنی برکتوں کا حامل ہے لیل کے معنی رات ہے رغائب آرزو کی رات لیلت الرغائب آرزو کی رات دعاوں کے قبول ہونے کی رات دعاوں کے مستجاب ہونے کی رات اللہ سے قریب ہونے کی رات کو لیلت الرغائب کہا جاتا ہے اور یہاں معصومین فرماتی ہیں کہ جو انسان جو آرزو رکھتا ہے لیلت الرغائب عامل انجام دینے کے بعد جو تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اللہ اس کی ہر جائز حاجت کو قبول کر لیتا ہے لیلت الرغائب کے عامل کچھ اس طرح ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھنا ہے اور بارہ رکعت دو دو کر کے پڑھنا پڑے گا اگر مرد حضرات ہیں تو نیت اس طرح کی جائے گی کہ دو رکعت نماز لیلت الرغائب پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اگر عورتیں ہیں تو پڑھتی ہوں قربتاً الاللہ دو دو کر کے بارہ رکعت نمازیں ادا کی جائے گی پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحم تیر مرتبہ سورہ انانزللہ اور بارہ مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت کی جائے گی اسی طرح بارہ رکعت نماز بھی ادا کی جائے گی جب بارہ رکعت نماز ادا ہو جائے انسان بیٹھ جائے تذبیع جناب زہرہ پڑھ لے اس کے بعد انسان بیٹھ جائے مقتصر سا ذکر ہے انسان بیٹھنے کے بعد ستر مرتبہ نبی مکرم پر اس طرح درود بھیجے وہ درود کس طرح ہے ستر مرتبہ اللہم سوالے علا محمد النبی والامی والا آلہ یہ ستر مرتبہ اس طرح درود بھیجے ایک اور مرتبہ میں تقرار کر دیتا ہوں اللہم سوالے علا نبی الامی والا آلہ ستر مرتبہ اس ذکر کو کرے محمد رسول اکرم پر درود بھیجے اس کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں جانے کے بعد ستر مرتبہ کہے سبوہن قدوسن رب الملائکتہ والروح کیا پڑھنا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکتہ والروح یہ ذکر ستر مرتبہ ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائے بیٹھنے کے بعد پھر ستر مرتبہ اس ذکر کو اپنے زبان سے ادا کرے وہ ذکر وہ ذکر کیا ہے رب اکفر ستر مرتبہ اس ذکر کو ادا کرنا ہے رب اکفر ورحم وتجاوز اما تعلم انکا انتال علی العظیم یہ ستر مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے اس ذکر ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے اور سجدے میں جانے کے بعد ستر مرتبہ اس ذکر کو یعنی جو میں ذکر انشاءاللہ بھی بولوں گا اس ذکر کو ستر مرتبہ پھر اپنے زبان سے ادا کرے ستر مرتبہ کیا ذکر کرنا ہے سجدے میں جانے کے بعد ستر مرتبہ سبوہ قدوس رب الملائکت اور روح اس ذکر کو بھی ستر مرتبہ دوبارہ سجدے میں جانے کے بعد ادا کریں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھیں ہر وہ حاجت جو جائز حاجت ہے آپ کی دلی تمنا ہے کاروبار کی تمنا ہو رزق و روزی کی تمنا ہو کامیابی کی تمنا ہو ظالم سے چھٹکاری کی تمنا ہو جو حاجت ہو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں انشاءاللہ اللہ لیلت الرغائب کے عامال اور محمد اور آل محمد کے صدقے میں اللہ ضرور بزرور قبول کرے گا اس کے اور بھی عامال ہیں لیکن ہم نے مقتصر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ